آج شہر کی جگہ چوند میں اندرکش کا جادو ہم تک نہیں پہنچ پاتا پر اس کا یہ مطلب بلکل نہیں کہ وہ دنیا ہے ہی نہیں آئے دن ناسا اندرکش کی سندر تصویریں دنیا کے سامنے لاتا ہی رہتا ہے اور اچانک کوئی نیا پہلو ہمارے سامنے پر اس دیتا ہے حالی میں ناسا نے جو دیوالی کے دن سوری گرھن کے بعد سورج کی عجیب سی ہسنے والی شکل کی تصویر جاری کی تھی تو زیادہ تر لوگ سکتے میں آگئے تھے اب سورج سے اوم کی دھونی نکلتی ہے یا نہیں یہ اب تک ویگیانک نہیں بتا پائے لیکن حالی میں ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے نیا گرہ خوش نکال آئے کیا اس پلانٹ میں جیون ہے یا کوئی اور راز آئیے جانتے ہیں آج سائنٹس نے ایسے پلانٹ کی خوش کی ہے جو سوری کے چکر لگاتے ہیں اور اربو کلومیٹر کی دوری پر موجود ہیں یہ پلانٹ بلکر ہمارے سور منڈل کا نرمان کرتے ہیں لیکن امریکی سپیس ایجنسی ناسا نے اس ایسٹرونومیکل لیمٹ سے باہر جا کر نئے گرہوں کی خوش کی ہے اور کنفرم کیا ہے کہ انترکش کی گہرائی میں پانچ ہزار سے ادھک پلانٹ موجود ہیں جن کی خوش ہونا ابھی باقی ہے دراصل فروری کے مہینے میں ہی ناسا نے دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ کچھ بڑا خوشنے والے ہیں اور ہوا بھی یوں ہی بتاتے ہیں کہ امریکی سپیس ایجنسی نے اب تک دس ایکسو پلانٹ کی خوش کر لی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ ایکسو پلانٹ کیا بلائے تو ایکسو پلانٹ بھی گرہ ہی ہوتے ہیں بلکل پرتوی منگل اور جیوپیٹر کی ہی طرح ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سور منڈل کے باہر کے پلانٹ ہوتے ہیں اور سال انیس سو اسی کے دشک سے ایسے ہزاروں ایکسو پلانٹ کی خوش کی گئی تو کیا وہاں بھی ایک پرتوی ہے سوال تو بلکل جائز ہے لیکن اس کا جواب آپ کو آگے ملے گا اب انٹرسٹیلر کی طرح ہے ہم ایک نیا پلانٹ ڈھونڈ کر وہاں اپنی دنیا بسائیں گے یہ تو فیلال دور کا ڈول ہے آگے ان پلانٹ کے بارے میں ناسا نے کہا کہ ہر پلانٹ اپنے آپ میں ایک نئی دنیا ہے ایک نیا گرہ ہے کھوجے گئے ایکسو پلانٹ اسٹرکچر اور کریکٹر سٹکس کے بیس پر الگ الگ کٹیگری کے ہیں ان میں پرتوی جیسے چھوٹے اور چٹان والے پلانٹ بھی شامل ہیں جیوپٹر سے کئی گناہ بڑے گیسی پلانٹ بھی ہیں اور اپنے تاروں کی بہت قریب سے پرکرمہ کرتے بہت گرم پلانٹ بھی شامل ہیں اس میں سپر اردھ جیسے پلانٹ بھی ہے جو ہماری پرتوی سے کئی گناہ بڑے اور چٹانی ہیں اور منی نیپچیونز بھی ہیں جو ہمارے سور وندل کے نیپچیونز سے بھی چھوٹے ہیں اب آئیے ہم آپ کو ان ایکسو پلانٹ کے بارے میں تھوڑا سا وستار سے بتائیں ناسا کے ایکسو پلانٹ ڈیٹا ویس کے مطابق اس سال ملے دس ایکسو پلانٹ بھی سے چھتو جیوپٹر پلانٹ سے بھی بڑے ہیں اور ان کا نام بھی ناسا نے بہت سو سمجھ کر رکھا ہے اب اس کے پیچھے کا لوجک تو آپ کو ناسا ہی بتا پائے گا لیکن ان میں ایچ ٹی سکس نائن ون ٹو تھری بھی شامل ہے جو گیس کے بہت بڑے گولوں کے سائز کا ہے اور جیوپٹر سے تین گناہ بڑا ہے اتنا ہی نہیں یہ پرتوی سے لگوک دو سو پینٹالیس لائٹیئر دور ہے ناسا کے مطابق یہ ایک ٹائپ کے سٹار کا چکر لگاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے پرتوی سوری کے چکر کاٹتی ہے لیکن یہ تھوڑا الگ اس لیے ہے کیونکہ یہ اپنے میزبان سٹار کے چاروں طرف ہر چکر کو پورا کرنے میں تین سال سے زیادہ کا وقت لیتا ہے وہیں پرتوی صرف اس میں چوبیس گھنٹے کا سمیل لیتی ہے اس کے ساتھ ہی ایسو نومرس نے کئی چھوٹے چھوٹے ایکسو پلینٹ کا بھی پتہ لگایا ہے ان میں ایل ٹی ٹی وان فور فور فائیو ایسی شامل ہے جو ایک پوٹینشلی چٹانی دنیا ہے حالانگی یہ پرتوی کے آکار کا صرف ڈیڑ گناہ ہے اگر اس کے روٹیشن کی بات کریں تو یہ اپنے میزبان تارے کے اوربٹ کو پورا کرنے میں تین دن سے تھوڑا زیادہ سمیلیتا ہے یہ جس تارے کے اردگرد چکر کارتا ہے وہ ایک ایم ٹائپ کا تارہ ہے جو دھرتی سے لگ بک بائیس لائٹ یا دور ہے بتانے کی اب تک نانسہ نے تین ہزار چھ سو اسٹار سسٹم میں بکھرے ہوئے لگ بک پانچ ہزار ایکسو پلینٹ کو ان کے لائٹ یا ڈسٹنس کے مطابق لسٹڈ کیا ہے ایسو نومرز کی ایک انٹرنیشنل ٹیم نے پرتوی سے سو پرکاش ورش دور ایک نیا پلینٹ ڈھونڈا جس کا نام دیا ٹی او آئی وان فور فائیو ٹو بی یہ ایک ایکسو پلینٹ ہے یعنی ہمارے سور منڈل کے باہر استھت پلینٹ ہے اور یہ پرتوی کی طرح ایک نہیں بلکہ دو تاروں کا چکر کارتا ہے اتنا ہی نہیں خاص بات یہ ہے کہ ریسرچس کو اس پلینٹ پر ایک گہرا سمدھر ملا آئے ہاں کچھ کچھ انٹرسٹیلر کے اسی پلینٹ کی طرح ہے جس میں اینے ہیتھوے اتری تھی اور اسی وجہ سے اسے اوشن پلینٹ بھی کہا جاتا ہے بتانے کی حالی میں اس پلینٹ کی ریسرچ کنیڈا کے مانٹریل یونیورسٹی کر رہی ہے اس کوج میں پتا چلا ہے کہ یہ نیا پلینٹ پرتوی سے ستر گنا زیادہ بڑا اور پانچ گنا بھاری ہے اور یہ دھرتی کی طرح پتری ہیلا بھی ہے اس لیے اسے سپر آردھ بھی کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر موجود سمدھر اس کے ٹوٹل ماس کا تھرٹی پرسنٹ ہے ادھارن کے لیے ہماری دھرتی ستر پرسنٹ پانی سے بنی ہوئی ہے لیکن ماس کے نظریے سے یہ ہمارے پلینٹ کا صرف ون پرسنٹ ہی ہے اس کے ساتھ ہی ناسا نے پرتوی کی طرح دو کٹھور ستے والے پلینٹ کی بھی کھوچ کی ہے جو ایک بونے لال تارے یعنی ریڈ ڈوارف اسٹار کی پرکرمہ کر رہے ہیں جس کا نام HD 260625 ہے ایسو نومرز کا ماننا ہے کہ یہ پرتوی کے باہر زندگی ڈھونڈنے کی طرف ایک بڑا قدم ہے لیکن یہ دونوں پلینٹ ہم سے 33 پرکاش ورش دور ہیں دو نئے گرہوں کا نام HD 260625B اور HD 260625C ہے یہ دونوں پلینٹ ہمارے سور بندل کے باہر اب تک کے سب سے قریبی پلینٹ ہیں جن کی سطح بلکل پرتوی کی طرح سخت ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا ناسا کا پلینٹ ہنٹر کہا جانے والا ٹرانزٹنگ ایکسو پلینٹ سروے سٹیلائٹ نے ہی ان دونوں کو کھو جائے ویگانک ان دونوں گرہوں پر جیون کی سمبھاونا زیادہ دیکھ رہے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ان کا آکار لگ بک پرتی کے برابر ہی ہے اور وائیو منڈلی یا اٹموسفیرک چانچ کے لیے ایک دم سٹیویل ہے ان دونوں گرہوں کے وائیو منڈل جانس سے ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ وہاں جیون کی سمبھاونا ہے یا نہیں اب یہی ایمائیٹی کے ایسٹرو فیزیسٹ نے بتایا کہ برہمان میں پانچ یا چھے گرہوں کو ہوسٹ کرنے والے بہت سارے ملٹی پلینٹ سسٹم ہیں خاص کر اس طرح کے چھوٹے ستاروں کے آس پاس اس کے ساتھ ہی ہمیں ایسے اور بھی پلینٹس ملیں گے جو رہنے لائک ہو سکتے ہیں لیکن یہاں نیگٹیب پوائنٹ یہ بھی سامنے آیا کہ بھلے ہی دونوں گرہوں کا ستارہ ہمارے سورے کے مقابلے تھنڈا ہے لیکن یہ پلینٹ پرتوی سے بہت گرم ہے ایش ڈی ٹو سکھ 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 ڈیول فائی بی کا تاپمان اوسط 435 ڈگری ہے وہیں ایش ڈی ٹو سکھ 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 ڈیول فائی سی کا تاپمان 284 ڈگری سلسیس ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی گرمی کو ہم جیون سے دور مانتے ہیں اتنی گرمی میں اس پلینٹ کی سطح پر پانی بھی مشکل ہے حالانکہ اس کے باوجود بھی ویگیانی کے سکھوچ کو لے کر ایکسائٹیڈ ہیں اب اگر باقی اور ایکسو پلینٹ کی بات کریں تو ریسرچز کا کہنا ہے کہ یہ پلینٹس اپنے تارے یعنی اپنے سور سے اتنی دور ہیں جہاں پر ان کا ٹیمپریچر نہ ہی زیادہ گرم ہے اور نہ ہی زیادہ تھنڈا ہے اس لیے یہاں پر لیکوڈ وارٹر ملے کی پوری سمباب نہ آئے اس کے ساتھ یہ اسٹرونومرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ پلینٹ پر پانی کی ایک موٹی پرات ہے ایسی پرات برسپتی اور شنی گرہوں کے چندرمہ کے اوپر بھی ملی ہے لیکن کیا اسٹرونومرز نے یہ ساری ریسرچ ان پلینٹ میں جا کر کی ہے تو آپ کو بتاتیں کہ ایسا اب بلکل نہیں ہے دراصل اسپیس میں جانے کا خطرہ اور خرشہ دونوں ہی بہت زیادہ آئے اور جب تک کوئی ایسی امید نظر نہ آئے جس سے کوئی بڑی دسکوری ہونے کی سمباب نہ ملے تک تک یہ سمباب نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بہترین سے بہترین ایکوپمنٹ اور گیزٹس اسپیس میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ مانعو رہتے سپیس کرافٹ اسپیس کے اسکونے میں جا سکیں جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فلال اس ایکسو پلینٹ کی خوچ ناسا کے ٹرانزیٹنگ ایکسو پلینٹ سروے سیٹیلائٹ اسپیس ٹیلیسکوپ سے کی جا رہی ہے حالانکہ ریسرچ سے جڑے پروفیسر رینے ڈیون کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے شکتی شالی جیمز ویو اسپیس ٹیلیسکوپ اس ریسرچ میں ان کی بہتر مدد کر سکتا ہے اور ٹی او آئی وان فور فائیو ٹو بی کی عدبت دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے سائنٹس جلد ہی ویب ٹیلیسکوپ کو بک کریں گے لیکن ابھی ہی نہیں اس سے پہلے بھی ایکسو پلینٹ کی خوچ ہوئی تھی دراصل اگست کی شروعات میں ہی ناسا کے سائنٹس نے ایک ایسا پلینٹ خوچا تھا جس کا ماس درتی سے چار گناہ زیادہ ہے اور یہ ہماری گلیکسی کے باہری علاقے میں موجود ہے اس کی ڈسکوری کے بعد ویگانکو نے اس کا نام روس 508 بی رکھا ہے بتا دیں گی یہ پرتوی سے 36.6 لائٹیئرز دور ہے اس کے ساتھ سب سے ڈرانے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک سال گیارہ دن کے برابر ہوتا ہے اب یہاں ایک سوال ہم نے آخر کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ کیا کوئی ایسا پلینٹ بلا ہے جو پرتوی کی طرح ہو یا پھر جہاں زندگی ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہم پورے برہمان میں اکیلے ہیں تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پورے برہمان میں صرف پرتوی پر ہی جیون ہے ایسا نہیں ہے ہم اکیلے نہیں ہیں کیونکہ دنیا بھر کے ایسٹرونومرز کا ماننا ہے کہ فیوچر میں اس بات کی سٹرانگ پوسیبیلٹی ہے کہ ہمیں انترکش کی گہرائیوں میں جیون جیسا کچھ مل سکتا ہے کیونکہ جیون کی خوج کے لیے گرہوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن ابھی تک ان نئے گرہوں کا اچھے سے انالیسس نہیں ہو پایا جیمز ویپ جیسے اسپیس ٹیلیسکوپ اور ویجیان کی بڑھتی ایفیشینسی اس خوج میں سب سے اہم کردار ادا کر رہی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے سمیے میں ہمیں کوئی اور گرہ ملے گا جہاں جیون ہو بلکل پرتوی کی طرح ہے اور اگر ہمارے زندہ رہتے ہیں ایسا کوئی پلانٹ مل بھی گیا تو کیا آپ وہاں جانا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں